خالق کا جلوہ ہر مخلوق میں موجود ہے اور اس کا نور ہر چیز میں مستور ہے یہ کسی عالم کا قول ہے اب اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس کا کیا مفہوم ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس میں جو الفاظ آئے ہیں ان کی کیا معنی ہے اب اس میں جو لفظ آیا ہے خالق خالق کے معنی ہوتے ہیں کریئٹر کے بنانے والا خلق کرنے والا پیدا کرنے والا جس سے مراد اللہ تعالی ہے اور دوسرا لفظ ہے مخلوق مخلوق کے معنی ہوتے ہیں جس کو بنایا گیا ہو جس کو پیدا کیا گیا ہو یعنی کریئشن یا کریئچر تو خالق کا جلوہ ہر مخلوق میں موجود ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تمام مخلوق ہے ہم آپ پرندے اور دیگر دوسرے جانور پیڑ پودے وغیرہ جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو یہ سب ایک خاص ڈیزائن میں ہیں ایک بہترین ڈیزائن میں ان کو بنایا گیا ہے اور یہ ایک حقیقی بات ہے کہ اگر ڈیزائن موجود ہے تو اس کا ڈیزائنر بھی ہونا چاہیے اس کا ڈیزائنر کا ہونا لازمی ہے تو جب بھی آپ کسی مخلوق کو دیکھتے ہیں تو آپ کو فوراں یہ آپ کے دماغ میں خیال آئے گا کہ اس کا ایک نیک بنانے والا ہوگا جو اس کا خالق ہے خالق کے بینا مخلوق کا کوئی وجود نہیں تو اس لیے کہا کہ خالق کا جلوہ ہر مخلوق میں موجود ہے ہر مخلوق کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا کوئی خالق ہے اور ایک لفظ اس میں آیا ہے مستور مستور کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو جو چیز چھپی ہوئی ہو مخفی ہو اس کو مستور کہتے ہیں اسی لیے پردہ نشین عورتوں کو مستورات کہا جاتا ہے یہ بارہ آپ نے دیکھا ہوگا کہیں جلسہ وغیرہ ہوتا ہے کوئی دینی اجتماع ہوتا ہے تو اس کے پوسٹر جو لگتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ مستورات کے لیے بیٹھنے کا الگ سے انتظام ہے اور اچوں کی پردے میں ہوتی ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے اس لیے ان کو مستورات کہا جاتا مستورات جو ہے یہ جمع ہے بہو وچن ہے مستور کا مستور یعنی کوئی ایک چھپی ہوئی چیز اور مستورات بہت ساری چھپی ہوئی چیزیں تو اس کا نور یعنی خدا کا نور ہر چیز میں مستور ہے وہی بات ہے کہ جب آپ دیکھیں گے کسی بھی مخلوق کو تو اس میں خدا کا نور دکھے گا اس سے یہ اندازہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے اور جب یہ چیز اتنی بہترین ہے ایک بہترین ڈیزائن پر ہے تو اس کا بنانے والا کیسا ہوگا تو اس چیز کو انہوں نے ان جملوں میں بیان کیا ہے کہ خالق کا جلوہ ہر مخلوق میں موجود ہے اور اس کا نور ہر چیز میں مستور ہے